دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامددگی داخل کرنے کا عمل جاری ہے دوسرے مرحلے میں جمعو ریاسی لوگ سبا سیٹ پر چھبیس اپریل کو ووڈ ڈالے جائیں گے جمعو ریاسی لوگ سبا سیٹ سے آج کانگریس کے امدوار رمن بھلا کاغذات نامددگی داخل کریں گے اس پنکے پر ان کے ہمراہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی رہیں گے پی ڈی پی لیڈر بھی کاغذات نامددگی داخل کرنے کے عمل میں سمن بھلا کے ساتھ موجود رہیں گے حامیوں کے بھی بھاری بھیر امرنے کی توقع ہے خیال رہے کہ جمعو ریاسی سیٹ سے بی جی پی امدوار جگل کشور شرما اپنا پرچہ نامددگ داخل کر چکے ہیں دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامددگی داخل کرنے کی آخری تاریخ چار اپریل ہے پرچوں کے چھاندبین چھے اپریل کو ہوگی جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ آٹھ اپریل ہے اور سمیر حوال سر جوچے کے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سمیر کیا سمیہ تے ہوا ہے ربان بھلا کے پرچہ نامددگ داخل کرنے کا اور چونکہ یہ سیٹ وہاں پر کاغذر رہی ہے لیکن چونکہ وہ انڈیا الائنس کے تحت ہے تو ایسے میں کون کون سے لیڈر کاغذر یا پیڈی پی کے وہاں موجود ہو سکتے ہیں دیکھیں ویسال جو جمہوریاسی کی سیٹ ہے یہ بہت ہی ایک مہتپون سیٹ ہے ادھنپور تو ہے ہی لیکن جمہوریاسی سیٹ میں دگج نیتہ اس بار چناؤ لڑنے جا رہے ہیں دیکھیں رمان بھلا جو ہے وریکنگ پریزیڈنٹ ہے جمہورکشم پردیش کاغذر کمیٹی کے ایک بڑے نیتہ ہیں اور فارمان منشٹر بھی رہے ہیں دوہزار انیس میں انہوں نے چناؤ بھی یہاں سے لڑا تھا لیکن تین لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے لیکن پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے تھے یہ ایک بڑی بات ہے لیکن اب ان کے لئے جو دکت ہے وہ یہ ہے کہ اس بار پونچ راجوری جہاں سے انہوں نے میکسمم ووٹ لیے تھے دوہزار انیس میں وہ اب راجوری اور پونچ جو ہے وہ اب انتناک کا حصہ ہے اور ریاسی جو بیلٹ ہے وہ اب جمہوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں رہمن بالا کے لئے ایک تف مقابلہ تو ہے لیکن ابھی میں نے ان سے بات کی ایک exclusive انٹریو کیا نومنیشن سے پہلے جو ابھی ہم چلائیں گے تو اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی آشوست ہے کہ پوری یقین ہے ان کو جیس بار انہی کی جیت ہوگی اور جیت وہ بڑے مارجن سے جیتیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں لوگ بہت درست ہیں بیروزگاری ہے مہنگائی ہے لوگوں کو بیسک ایمنیٹیز نہیں مل رہی ہیں تو اگر ان کے جو حریف ہیں جگل کشور شرمہ وہ پرائیم ایسٹر نریندر موڈی کے نام پہ چناو بوٹ مانگ رہے ہیں تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا نریندر موڈی یہاں پہ آئیں گے اور لوگوں کو بجلی پانی گرگر پہنچا پائیں گے کیا وہ خود مانیٹر کریں گے وہ کنڈیٹ تھوڑی ہیں تو جگل کی جور پہ کٹاش کر رہے ہیں بی جی پی پہ کٹاش کر رہے ہیں اور سب سے بڑا مدہ انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ جو چھینہ گیا ہے جو مکشمیت سے وہ مدہ لے کر وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں یہاں پہ اس کو یوٹی بنا دیا ہے ڈی گریڈ کر دیا گیا اس کے خلاف ان کی مہم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ویدان سبا پولز نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بیسک ایمیٹیز نہیں ہیں اس پر ان کا وہ کٹاش کر رہے ہیں اور بوٹ مانگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پور امید ہے کہ وہ اس بار چناو جیتیں گے پارٹی نے ان کو جو منڈیٹ دیا اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا وہ پورا اس بروسے پر کھرا اترنے کی کوشش کریں ابھی میں ان کے ریجڈنس جو ان کا رمن بلہ کا آفیشل ریجڈنس ہے یہاں پہ جمہوں کے آؤٹسکرٹس میں یہاں پہ ہوں میں اور رمن بلہ اندر ہی ایک میٹنگ کر رہے ہیں اپنے کلوز اور جو نومنیشن برنے کی فورم برنے کی جو پرکریہ ہے اس کو وہ ابھی بر رہے ہیں لیکن ہم نے ان سے پہلے ہی بات کی ہے جو ہم چلائیں گے بھی اس میں انہوں نے صاحب کہا کہ جو بی جے پی ہے وہ پرپگنڈا کرتی ہے وہ زیادہ دکھاوہ شور کرتی ہے اس پر وہ وشواس نہیں کرتے ہیں ان کو یقین ہے کہ کانگریس نہ صرف جمہوریہ سے کی سیٹ جیتے گی بولکہ ان کو پورا یقین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا بلوگ یہ جو کٹ بندن پارٹیز ہیں جس میں نیشنل کانفرنس بھی ہے کانگریس ہے وہ ساری کے ساری سیٹیں یہاں پہ جیتیں گی جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کی ایڈوینٹیج آپ کو یہاں جمہور میں ہے کیونکہ آپ کو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی دونوں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اگر کشمیر ویلی کی بات کریں وہ الہیدہ وہاں ان کی راہیں خلال الہیدہ ہے جو ان نے کہا دیکھیں کوئی بھی ٹکراو نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور ہر کوئی جو آیا ہم اکٹھے دیکھیں جو ان کے مطابق جو کمینل فورسز ہیں ان کے خلاف ہم لڑیں گے سب سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج خود ڈاکٹر فارق عبداللہ جو کی نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہے وہ خود ڈلی سے یہاں ان کو شرنگر جانا تھا لیکن وہ کل یہاں پہنچے شام کو افتار پارٹی ہوئی تھی جو کانگریس نے یہاں پہ آرگنائز کی تھی اس میں ڈاکٹر فارق عبداللہ بھی تھے اور پی ڈی پی کے نیتا بھی تھے آج وہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے نیتا بھی ان کے ساتھ چلیں گے وہاں ڈی سی آفیس تک نومنیشن پیپر جب رمان بلک ہوگا تو اس میں شامل ہوگے اور ایک دکھانے کی کوشش ہے ایک اتحاد دکھانے کی ایک یونیٹی دکھانے کی کوشش کی جا رہے ہیں حالانکہ جو کل میہ آلتا کو جس طرح سے نیشنل کانفرنس نے نومنیٹ کیا ہے وہاں سے اس کے بعد کئی سوالیاں نشان لگ رہے ہیں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی اور انڈیا بلک کی یہاں پہ ایگزیسٹنس پر لیکن آج رمان بلک کا جو نومنیشن ہے اس میں سب سے کوشش جو ہوگی انڈیا بلک کی وہ یہ کہ یہاں پہ بھی وہ اکٹے ہیں حالانکہ ڈیفرنسز ہیں سیٹ اس پر اللہ زیادہ لڑا بھی جا رہا ہے لیکن ان کی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہاں پہ چناو بلے بلے ہی لہیدہ لڑیں گے کشمیر ویلی میں کچھ سیٹوں پہ لیکن اوارال اگر ہم دیکھیں تو رمان بلہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ یونائٹیڈ ہے تو ایک یونیٹی کا ایک فیز دکھانے کی کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹے ہیں تو یہ کتنے اکٹے رہتے ہیں کیا کشمیر میں جو سیاست ہے وہ کس اوٹ کروٹ کروٹ بیٹھتی ہے وہ آگے دنوں میں پتہ چلے گا لیکن فیلال رمان بلہ کا آج اس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا شامل ہونا اور پی ڈی پی کے ریڈروں کا شامل ہونا درشات ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں دکھانے کی کہ ہم اکٹے ہیں اور لوگوں میں جو کنفیوجن ہے یا لوگوں کو جو لگ رہا ہے کہ ہم علاہدہ علاہدہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اکٹے ہیں اور اکٹے ہی ہم بی جے پی کا مقابلہ کریں گے جی ویسال سبیر آپ نے بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کس طرح سے ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے اور کیسے جمہو جو لکسو باشیتر ہے اس میں دوسرے اب اس دسٹرکز بھی شامل ہو گئے ہیں یا کچھ دسٹرکز جو پہلے تھے اب اس میں نہیں رہے وہ ارنو تارک ساتھ چلے گئے میرا ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوگا کہ یہ جو اہم چیز ابھی شاید ہوگی اس پرکٹے نظر سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیا بلوک کے تحت یہ ایک جوٹ ہیں یہ پارٹیاں اور یہ لیڈروں دکھانے کے کوشش ہوگی آہ بہت سوال یہ ہے کہ کہ کیا کوئی سبے تیہ ہے کہ کتنے بجے تک کروان بھلا وہاں پہنچیں گے پچھے نامزتی کے لیے اور اس کے بعد کیا کوئی آہ عوامی ریلی بھی ہوگی دیکھیں جو شڈول ہے شڈول کے مطابق وہ ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک ہری سنگھ پارک ہے مہاراجہ ہری سنگھ پارک جو کی آہ دوگرا چوک کے پاس ہے وہاں پہ پہ پہنچیں گے اس کے بعد ایک ریلی کی صورت میں ڈی سی آفیس پہنچے گی تقریبا ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے ڈی سی آفیس تک اور ڈی سی آفیس میں ڈاکٹر فار کوگدلہ بھی وہاں پہ پھر اکمپنی کریں گے ڈی سی آفیس کے اندر آہاتے میں وہاں پہ جانے جو آفیس کے اندر وہاں جب نومنیشن پیپر فائل ہوگی تو ڈاکٹر فار کوگدلہ بھی ہوں گے رحمت بلا ہوں گے پی ڈی پی کے کچھ نیتا بھی ہوں گے کیونکہ پانچ سے زیادہ لوگوں کو الاؤڈ نہیں کیا جاتا ہے وہاں پہ تو جی آہ وہاں پہ ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے تک یہ پروسس چلتا رہے گا اس کے بعد آہ باہر جا کے پھر ایک ریلی کو وہ سمبوجت کر سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو لیکن فیلحال جو جو شدول دیا گیا ہے اس کے مطابق ساڑھے دس بجے کے بعد ہی ساری پرکریہ شروع ہوگی اور ساڑھے گیارہ کے بجے کے پریر ساڑھے بارہ اور ساڑھے گیارہ اور بارہ بجے کے وہ نومنیشن فائل کریں گے جی سبیر بہت شکریہ آپ کا تباہ جان